اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر اتسی ہوں گے تو ویلکم اجی ایک برانڈ نیو ویڈیو میں تو یار آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپیشلی پولٹری فارمنگ میں ان سردیوں کے مہینوں میں برڈز کو کون کون سی ڈیزیزز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے فارمرز ہیں جو کہ پریشان رہتے ہیں ان تین سے چار مہینوں میں اکثر ڈیزیزز ہیں جو کہ غالباً صرف اور صرف ان سردیوں کے کچھ مہینوں میں ہی آتی ہیں یا زیادہ آتی ہیں تو ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن کا فارمرز کو پتا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے برڈ کو ان سردیوں کے جو تین سے چار مہینے ہیں ان میں بچا نہیں پاتے تو اس کے بعد بہت مہنگی میڈیکیشنز کرنی پڑتی ہیں پھر انڈ پہ آکے ویکسینیشنز دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں تو ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں بسیکلی ہم بریلرز کو فوکس کریں گے کہ ایسی کونسی بیماریاں ہیں جو کہ بریلرز میں خصوصاً ان سردیوں کے تین سے چار مہینوں میں زیادہ آتی ہیں تو ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یار سردیوں کے جو تین سے چار مہینے ہوتے ہیں یہ ایسی مہینے ہوتے ہیں جس میں ہم برڈ کو ایک open ventilation environment نہیں دے سکتے یعنی اگر میں ان سردیوں کے تین سے چار مہینوں کو گرمیوں کے چھ سات مہینوں سے compare کروں تو گرمیوں میں ہم برڈ کو اچھی ventilation دے سکتے ہیں اچھی humidity دے سکتے ہیں اچھا environment دے سکتے ہیں مگر وہی جب ہم سردیوں میں دیکھتے ہیں تو سردیوں میں ہمارے پاس لیمیٹڈ ایریا ہوتا ہے لیمیٹڈ سرکل ہوتا ہے وہ سرکل کے اندر ہی ہمیں چلنا پڑتا ہے ہمیں ونٹیلیشن مینیمم رکھنی پڑتی ہے ہمیں ہیمیڈیٹی مینیمم رکھنی پڑتی ہے تو وہاں پہ آکے برڈ بہت چیزوں میں کمپرومائز ہوتا ہے خاص طور پہ ان مہینوں میں برائلرز میں جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ انفلونزا ہوتا ہے ریشپریٹری سٹریس کو انفلونزا بہت جلدی اٹیک کرتا ہے جب بھی برڈ ونٹیلیشن میں کمپرومائز ہوتا ہے سردیوں میں برڈ کیونکہ لو ٹمپریچر پہ پل رہا ہوتا ہے مینیمم ونٹیلیشن پہ پل رہا ہوتا ہے اپنی جو ہیٹ ہے باڈی انکریمنٹ جس کو کہتے ہیں ساید سے بات ہے برائلرز میں آپ کو پتا ہے ہائی انٹیکس ہوتی ہیں تو ہائی انٹیک ہونے کی وجہ سے باڈی کی جو ہیٹ ہوتی ہے جس کو ہم سائنس کی زبان میں ہیٹ انکریمنٹ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو باڈی سے ایکسکریٹ کرنے کے لیے نکالنے کے لیے ایک اچھا محول چاہیے ہوتا ہے اچھی ونٹیلیشن چاہیے ہوتی ہے لیکن سردیوں میں آلڈی ٹمپریچر لو ہونے کی وجہ سے ہم اس کیلپر کی اس نویت کی ہوا برڈ کو نہیں دے سکتے تاکہ برڈ میں چیلنگ نہ ہو جائے تھنڈ نہ برڈ کو لگ جائے تو وہاں پہ برڈ جقیناً کامپرومائز ہوتا ہے اور کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ برائلرز کیونکہ نیچے فلور پہ ان کی پروڈکشن ہوتی ہے تو فلور کی جو گیسز ہوتی ہیں بیسیکل یہ مونیاں کاربن مونوکسائیڈ جو کہ لیٹلی بھی کنورٹ ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ گیسز کے ساتھ کامبینیشن میں آکے تو وہ برڈ کو بہت زیادہ سٹریس میں لے کے آتی ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف اور صرف لو ونٹیلیشن اور منیم ونٹیلیشن پہ ہی برڈ کو افیٹ کرتی ہیں اگر آپ اچھی ونٹیلیشن دیں تو مونیاں اتنی پیدا نہیں ہوتی ساتھ ساتھ نکلتی رہتی ہے شیٹ سے لیکن جب انوائرمنٹ میں ہوا ہی منیمال ہو کم ہوا ہو تو وہ جو گیس ہے وہ شیٹ کے اندر زیادہ دیر تک رہتی ہے تو وہاں پہ جو برڈ ہے وہ کافی دیر تک اس سے افیٹ رہتا ہے تو انفلوانزا وائرس جو ہے ہمارے جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا جو انوائرمنٹ ہے وہ مور اور لیس جو ہے تقریباً سیم ہے ان سردیوں کے مہینوں میں ہمارے ایشیا میں دو آئیسوٹوپس ہیں اس کے انفلوانزا کے اچ فائیو اور اچ نائن جو کہ بہت زیادہ پولٹی کو فیکٹر تھے اور اکثر ان کے اکثر فارمز پر ان کے آؤٹ بریکس بھی زیادہ ہوتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ برائلر کی فارمنگ ان مہینوں میں سپیسیفکٹی کرتے ہیں وہ اپنے ویکسینیشن شیڈیول میں ایچ فائیو اور ایچ نائن کا لوکل سٹرین بھی شامل کیا کریں اگر آپ کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لوکل سٹرین بھی شامل کرنا چاہیے لوکل سٹرین ہمارے پاکستان میں تو بہت سے برینڈز ہیں جیسے گرینڈ فارما ہے اور بھی سرک ایک دو برینڈز ہیں جو کہ اچھی ویکسینیشن پروائیڈ کر رہے ہیں لوکل میں تو آپ یہ کرا سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ ہلپ ہوگی ان سردیوں کے موسم میں انفلنزا سے لڑنے کے لیے اس کے بعد انفلنزا کے بعد ایک دو وائرسز اور بھی ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں پولٹری کو بہت بری طرح اس میں ایک تو ہے انڈی اور دوسرا ہے آئی بی انڈی اور آئی بی گرمیوں میں بھی زیادہ کرتے ہیں مگر سردیوں میں ان کی جو نویت ہے وہ زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ نورملی باڈی میں بریلرز میں اگر میں بات کروں تو بیس سے بائیس دن تک اس کے ٹائٹر جو ہیں وہ باڈی کے اندر رہتے ہیں بریلرز کی میں بات کروں لائیو ویکسین کے لیکن ان ٹرمز جب آپ لو وینٹیلیشن پہ آتے ہیں منیمم وینٹیلیشن پہ آتے ہیں تو جو یہ بیس بائیس دن کا ٹینے اور ہے یہ کم ہو کے بارہ سے تیرہ دن پہ آ جاتا ہے یعنی 50% ڈکریز ہو جاتا ہے جو باڈی کے اندر ٹائٹر بیس بائیس دن تک رہتے تھے ویکسین کے وہ منیمم وینٹیلیشن پہ دس سے بارہ دن تک رہتے ہیں اس کے بعد ٹائٹرز کم ہونے کی وجہ سے اکثر برڈز میں شکایت وائرل آنا شروع ہو جاتی ہیں رات کو برڈز میں آوازیں آتی ہیں برڈ کی چینکیں محسوس ہوتی ہیں برڈ کی جو باڈی وگر ہے اس میں ویڈ گین بلکل نہیں محسوس ہوتا آپ کو تو یہ کچھ ایسے پرائمری سائنز ہیں جو کہ آپ کو محسوس ہوتے ہیں آٹ بریک سے پہلے بہت پہلے جب آپ کو پوست موٹم سائنز آنا شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ میں بات کر رہا ہوں تو آئی بی اور انڈی کے لائف سٹینز اٹلیس دو اپنی ویکسینیشن شیڈل میں لازمی شامل کریں انڈی اور آئی بی کے لائف سٹینز اپنی ویکسینیشن میں شامل کریں اور ایچ نائن اور ایچ فائف کے لائف سٹینز اپنی ویکسین شیڈل میں شامل کریں اور کوشش کریں کہ برڈ کو کوئی ایسے سپلیمنٹس دیں جن میں منتھول یا بروم ہیکزین ہو یہ ڈائیلیٹرز ہوتے ہیں برونکو ڈائیلیٹرز ہوتے ہیں یہ ریسپریٹری ٹریک کو صاف رکھتے ہیں ہمیں منیموم وینٹیلیشن پر ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ برڈ کا ریسپریشن ٹھیک ہوگا تو برڈ پرفارم کرے گا اگر برڈ کا ریسپریشن ٹھیک نہیں ہے تو برڈ کبھی بھی پرفارم نہیں کر سکتا یہ بات کنفرم ہے اس لئے سڈیوں کے ان تین سے چار مہینوں پر اپنی برڈ کے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اگر کہیں نہ کہیں پہ برڈ انوائرمنٹ میں کامپرومائز ہو رہے ہیں تو کوشش کریں میڈیکیشن میں اس کو منتھول جا بروم ہیکزین اس طرح کے جو برانکو ڈالیٹرز ہیں ان کا کورس کروائیں ایک سے دو کورس ان کے کروائیں اور سیکنڈ لی اپنی جو ویکسینیشن شیڈیول ہے اس میں لائیو ویکسین ڈی اور آئی بی اور کلڈ ویکسین لوکل سٹین اچ فائف اور اچ نائن کا انفلونزا کا لازمی شامل کریں امید کروں گا کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو یوسفل لگی ہوگی جو برائیلر کے فارمرز ہیں ان کو یہ ایک پلس انفرمیشن لگی ہوگی تو یہ تھا اچھا کانٹنٹ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر سب کیجئے گا اور پھیلا دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کانٹنٹ کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا دو ہمیں یاد رکھیے اللہ حافظ